ایک شیئر یاد آئے مجھے اپلاس نے میرے بچوں کو بھی تہزیب سکھا دی سہمیں ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے سلام علیکم سلام علیکم یہاں رینا مراتز اسٹرپ امید کرتی ہیں آپ سب دیس میں پردیس میں اندر باہر جہاں بھی کئی ہوں گے خیر خیریت سے اپنے پیاروں کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے ہوں گے آج ایک بڑی شوکنگ چیز ہمیں پڑے پہ بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا بھی تھوڑی عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ جی انیورسٹی جاتے تھے اور کالج جاتے تھے سکول گئے اس کلم کی اس پینسل کی قیمت جو تھی وہ میں نے سٹارٹ جو کی تھی دینا تین روپے چار روپے پانچ روپے حد سے حد میں نے یہ دس روپے تک کی لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آن ورڈز آپ کے پاس بیس روپے کی پی ہوئی ہے پھر پچیس لیکن قیامت خیز مناظر جو ابھی آج کی بات ہے میرے سٹوڈنٹ کی جو ہے پینسل جو ہے وہ نا گر گئی اور نا اس کی مدر نے بولا پچاس روپے کی پینسل ہے یہ لٹرلی اگر یہ قلم پچاس روپے کا ہو جائے گا تو میرے ملک کا بچہ تعلیم مجھے بتا دیجئے کیسے حاصل کرے گا اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک لیبرل اللیٹریٹ جینریشن کریٹ کر پائیں گے اور آپ لٹریسی ریٹ کو اپر چڑھا پائیں گے یہ قلم ہی صرف اگر پچاس روپے کا ملے گا جو کہ بے وہ کسی چیز ہے بچے سکول لے جائیں گے اور ایک گھوم کر کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب جس بندے کی تنخواہ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے گر کا رینٹ اس نے دینا ہے اسکول کی فیسز دینی ہے اور بسز ہیں پھر وہ ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی اور پیٹرول کی قیمت تو آپ سب کو پتہیے اس قلم سے دوری اختیار کر چکے ہم سب قلم سے دوری کا مطلب پتہ ہے آپ کو آپ کے پورے نیشن کو تباہ کرنے کی پورے کی پوری تیاری بلکہ آپ کو کفن میں لپیٹنے کی پوری تیاری کر دیوئی ہے سارے کرپت حکمرانوں نے پچاس روپے کی پینسل جو بچہ ایک لے کے جائے گا اسکول اگر گھوم جاتی ہے تو وہ جس کی منٹ کے لاسٹ میں پے ہتم ہو جائے گی پچاس روپے کی پینسل کے لیے وہ شکل دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا بچے کے بیگ میں پینسل نہیں پینسل کہاں سے دوں اس وقت بہت علمی آئے سوچنے کا یہ چیز کہ ہم تعلیم کیسے حاصل کریں گے اور تعلیم بچوں کو کیسے دلوائیں گے جب آپ تعلیم کو مہنگا کر دیں گے تو آپ کی نیشن تو تباہ ہے آپ نہیں ہے کسی کام کے آپ کے پچاس روپے کی پینسل لیں گے پھر اور ایک ہزار چیزیں سپول جانے کی ہوتی ہیں وہ سب پورا پورا کرتے تو ہم اوپر نکل جائیں گے ہمارے جو کفن ہیں ہمارے سرو پہ اور اوپر سے نیچے تک ہم کفن میں ہیں پھر تو ہم نہیں نہ کوئی تعلیم ہے اور اب بیسے ہی نہیں ہے اور اب تو بالکل ختم ہو جائے گا سب کچھ تو جتنے بھی لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں اور نہیں آئے آپ لوگ سڑکوں پہ احتجاج مت کریں کچھ بھی نہیں کریں یہ جو چیزیں جاری ہیں یہ زندگی میں کبھی نیچے نہیں آئیں گی آپ لوگ جتنا بیٹھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اور کمالیں گے کس حد تک کمائیں گے آپ یہ تو سارے کرپ جتنے بھی آپ کے حکمران ہیں یہ تو کھا گئے سارا ملک ختم کر دیا انہوں نے تو پھر کہاں تک جائیں گے اور کیا کریں گے اور کون پھر پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیشن کی تباہیی کا ذبہ دار کون ہے یہ حکمران ہیں اور انہوں نے ہمیں تباہ کر دی اور ہماری خاموشی نے ہمیں سب سے پہلے ہماری خاموشی نے بتباہ کیا سب سے زیادہ جو بیگاڑ پیدا ہوئے یہ جو زبان آپ لوگوں نے بند رکھی تھی اس نے کس موشی میں مٹھائی مجھے آپ نے اتنا اچھا پڑھا اچھا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور مجھے آپ کا سپرائز بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت اچھا پڑھا بہت کوپریٹ کیا بہت اچھی بات ہے شکریہ 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 شکریہ